ائر ٹرانزٹ ائر لائن کی فلائٹ نمبر 236 ٹورنٹو سے لسبن کی طرف جا رہی تھی عدی رات کا وقت تھا اور جہاز سمندر کے بیچو بیچ 45000 فٹ کی بلندی پر اور رہا تھا اس قسم کی صورتحال پائلٹس روز دیکھتے تھے اور اس میں کچھ بھی مختلف نہیں تھا لیکن جہاز میں ایک چیز ایسی تھی جو چند لمحے میں ہی ساری صورتحال کو بدلنے والی تھی یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کے دوسرے بڑے سمندر اٹلانٹک اوشن یہ نہیں بے رہا کہ انیوز کی اوپر 49000 فٹ کی بلندی سے بھی دور دور تک زمین نظر نہیں آتی وہاں کیپٹن کو اچانک معلوم پڑا کہ جہاز کا اندن اب ختم ہونے والا ہے یہ دونوں پائلٹس کے لئے ایک بہت ہی خوفناک صورتحال تھی کیونکہ اٹلانٹک اوشن کے اوپر اندن ختم ہونے کا صرف ایک ہی مطلب تھا اور وہ تھا صرف موت ناظرین یہ واقعہ 23 اگست 2001 کو پیش آیا تھا جب ٹورنٹو ائرپورٹ پر ائر ٹرازٹ ائرلائن کی فلائٹ نمبر اے 330 کو ٹورنٹو سے لس بن جانے کے لئے تیار کیا جا رہا تھا یہ سات گھنٹے کی فلائٹ ہونے والی تھی اور اسی لئے اس میں 48 میٹرک ٹن اندن ڈالا گیا اور تیاری کے بعد اس میں بورڈنگ کا عمل شروع کر دیا گیا اس وقت لوکل ٹائم کے حساب سے رات کے نو بج رہے تھے فلائٹ 234 میں 293 مسافر اور دو پائلٹ سمیت تیرہ حملے کے افراد سوار ہو گئے فلائٹ کیپٹن 48 سالہ رابرٹ تھے جن کو 16000 گھنڈے کا جہاز اڑانے کا تجربہ تھا اور اس کے ساتھ دوسرے پائلٹ 28 سالہ ڈرگ ڈیکر تھے اور ان کے پاس بھی 5000 گھنڈوں کا تجربہ تھا جس میں سے 400 گھنڈے انہوں نے اسی جہاز 330 کو اڑایا تھا جہاز کا یہ مادل صرف دو سال ہی پرانا تھا کل ملا کر بات یہ ہے کہ نہ ہی پائلٹس کے تجربے میں کوئی کمی تھی اور نہ ہی جہاز میں کسی قسم کی کوئی خرابی تھی ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد پائلٹس فلائٹ 236 کو رنوے تک لے گئے اور ایٹی سی کی اجازت سے انہوں نے جہاز کو ٹیک آف کر دیا ٹیک آف کے بعد پائلٹ نے جہاز کروک اٹلانٹک اوشن کے اس پار لسمن کی جانب کیا چاندی منٹوں میں جہاز 49000 فیٹ تک جا پہنچا عموماً اس طرح کی لمبی فلائٹس میں پائلٹس کا زیادہ کام نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ تر کام آٹو پائلٹ سسٹم ہی کرتا ہے اور پائلٹس صرف ساری صورتحال مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول ٹاور کو اپنی جگہ اور اپ ڈیٹس سے اگاہ کرتے رہتے ہیں فلائٹ دو سو چھتیس کوڑے چار گھنٹے گزر چکے تھے ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا اور زیادہ تر لوگ رات ہونے کی وجہ سے سو رہے تھے جہاز اٹلانٹک اوشن کے ٹھیک درمیان میں پہنچ چکا تھا اور یہی وہ لمحہ تھا جب جہاز میں ایک مسئلہ ہو گیا رات کے ایک بجے پائلٹ نے جہاز کے انجن نمبر دو یعنی جہاز کے دائن جانب انجن میں ایک غیر معمولی ریڈنگ نوٹ کی انجن میں آئل کا پریشر زیادہ شو ہو رہا تھا جبکہ آئل کی مقدار کم اور آئل ٹمپریچر بھی کم شو ہو رہا تھا اس قسم کی غلطی پائلٹس اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے انہوں نے فوراں فلائٹ مینول کھولا اور اس عجیب غلطی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی عموماً جب جہاز ہو رہا ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آئل ٹمپریچر بڑھتا ہے لیکن یہاں وہ کم نظر آ رہا تھا جو کہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا دونوں پائلٹس کو فلائٹ مینول میں اس غلطی کے بارے میں کوئی معلومات نہ مل سکی پائلٹس نے کینڈا میں ائر ٹرانزٹ کے مینٹینس یونٹ سے رابطہ کیا اور ان کو اس غلطی کے بارے میں آگاہ کیا بدقسمتی سے مینٹینس یونٹ کو بھی اس ائرر کے بارے میں معلوم نہیں تھا انہوں نے پائلٹس کو کہا کہ آپ اس ائرر کو ونیٹر کرتے رہیں وہ تھوڑی دیر بعد ان سے رابطہ کریں گے اگرچہ جاز کے دائیں انجن میں آئل کی ریڈنگز کم شو ہو رہی تھی لیکن پرواز میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا پائلٹس یہ سوچ کا ریلیکس ہو گئے کہ شاید کوئی سنسر آئل کی غلط ریڈنگز دے رہا ہے لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کیپٹن کے سامنے ایک اور میسج آیا کمرشل ائر لائنز کا فیول ان کے دونوں ونگز میں برابر ہوتا ہے اور یہ نوٹ کیا گیا کہ فلائٹ دو سو چھتیس کے دونوں ونگز میں ایک جتنا فیول نہیں ہے دائیں ونگ میں فیول بائیں کے مقابلے میں کم تھا اب یہ مسئلہ بھی اتنا اہم نہیں تھا کیونکہ اس مسئلے کو فلائٹ کے دوران ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیپٹن نے اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے دونوں ونگز کے درمیان جو وال تھا وہ کھول دیا جس سے بائیں ونگز سے فیول دائیں ونگ میں جانا شروع ہو گیا اور منٹوں میں دونوں ونگز میں فیول کی مقدار برابر ہو چکی تھی اس بات کو ابھی دس منٹ ہی گزرے تھے کہ کیپٹن کو لو فیول کی وارننگ دیکھنا شروع ہو گئی یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس کو کوئی بھی پائلٹ نہیں دیکھنا چاہتا اور وہ بھی مسافروں تپرے جہاز میں پائلٹ نے دیکھا کہ دائیں ونگ میں دوبارہ سے فیول کم ہو گیا ہے اور اب دونوں ونگز کو ملا کر اتنا فیول بھی نہیں ہے جس سے لس من پہنچا جا سکے اب کی بار معاملہ پریشان کن ہو چکا تھا اٹلانٹک کوشن کے بیچوں بھی جہاز کو واپس موڑنے کا بھی کوئی چانس نہیں تھا حقیقت میں ان کے پاس ایک ہی اپشن تھا اور وہ تھا ایزورز آئی لینڈ یہ آئی لینڈز اٹلانٹک کوشن میں موجود پرتگال کی حدود کا ایسا ہے جہاں ٹرسیرہ نامی آئی لینڈ پر ائرپورٹ موجود ہے کیپٹر نے پہلی فرصت میں رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ وہ اس ائرپورٹ پر اندن کی کمی کی وجہ سے لینڈ کرنے جا رہے ہیں ابھی تک پائلٹ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ اس ائرپورٹ تک پہنچ بھی پائیں گے یا پھر ان کو سمندر میں ہی لینڈ کرنا پڑے گا اس وقت جہاز میں سات ٹن فیول بچا تھا یعنی قریب سات ہزار کلو دیکھنے میں تو یہ بہت زیادہ ہے لیکن اصل میں یہ ایت تین سو تیتیز کی فیول کپیسٹی کا صرف چھے فیصد فیول تھا اور وہ بھی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا پر سوال یہ ہے کہ آخر فیول کم کیوں ہو رہا تھا کیا اس بار بھی کوئی سینسر غلط ریڈنگ دے رہا تھا یا پھر اصل میں فیول کی کمی تھی فیول کا کم ہونا صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فیول لیک ہو رہا ہو یہ پتہ لگانے کے لئے کیپٹن نے عملے کو ہدایت دی کہ ونگ کے پچھلے اس سے بھی جا کر مینیٹر کرے اگر تو فیول لیک ہو رہا ہوگا تو یہ ضرور باز سے کوئی انڈیکیشن ملے گی لیکن دیرے کی وجہ سے کچھ معلوم نہ ہو سکا جب صورتحال یہ تھی کہ ہر پانچ منٹوں میں ایک ٹن فیول ختم ہو رہا تھا کیپٹن کو اب واضح ہو گیا کہ فیول کہیں نہ کہیں سے لیک ضرور ہو رہا ہے ان کے پاس اب صرف پچیس منٹوں کا فیول باقی بچہ تھا جس سے ٹرسیرہ ائرپورٹ تک بھی پہنچنا ممکن نہیں تھا اس دوران کیپٹن اور فرسٹ افیسر لگتار مینٹیننس یونٹس اور ایٹی سی سے رابطے میں تھے مینٹیننس یونٹس اور ایٹی سی سے رابطے میں تھے مینٹیننس یونٹ نے کیپٹن کو ہدایت دی کہ وہ فیول لیکج کو کنفرم کرنے کے لیے جہاز کو انتالیس ہزار فیٹ سے بیس ہزار فیٹ تک لے کر جائیں لیکن کیپٹن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ پائلٹ کا ماننا تھا کہ اگر فیول لیکج کی تصدیق بھی ہو گئی تو جہاز کو واپس اوپر لے کر جانا ممکن نہیں ہوگا کم سے کم ان کے پاس ابھی انتالیس ہزار فیٹ پر گلائیڈنگ کا آپشن تو باقی ہے اگلے چند منٹوں میں سارے شک دور ہو گئے جب جہاز کے دائیں انجن میں آگ بڑک اٹھی یہ دیکھ کر جہاز میں افرہ تفری مچ گئی اور مسافر جو ابھی تک سکون کی نیند سو رہے تھے ان کے سکون کو خوف کے بادلوں نے ڈھک دیا جہاز میں اب ساڑھے چار ٹن فیول اور صرف ایک انجن بچا تھا اس ایک انجن پر جہاز کی اس انچائی کو برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا لہذا باہر سہستہ جہاز نیچے ہونا شروع ہو گیا دوسری طرف ٹرسیرہ ائرپورٹ میں امرجنسی نافذ ہو گئی اور ہر طرح کی صورتحال سے انپنٹرین کے لئے تیاریاں شروع کر دی گئیں جہاز جو کہ ٹرسیرہ ائرپورٹ سے ابھی بھی دو سو چالیس کلومیٹر دور تھا اس میں اب صرف چھ سو کلو فیول بچا تھا اتنے میں وہی ہوا جس کا ڈر لگا ہوا تھا جہاز کا دوسرا انجن جل گیا اور اب پھولائٹ دو سو چھتیس بغیر انجن کے اٹلانٹی کوشن کی اوپر ہوا میں تیرنے لگی یہاں پر کیپٹن کا جہاز کو بیس ہزار فیٹ تک نیچے نہ کرنے کا فیصلہ بالکل صحیح ثابت ہوا دونوں انجن بند ہونے کی وجہ سے اب جہاز کے اندر اندھیرہ چھا گیا کیونکہ انجن کی وجہ سے ہی جہاز کا الیکٹریکل سسٹم بھی چلتا ہے خوشکسمتی سے جہاز کا آٹومیٹک ٹربائن باہر نکل آیا جو کہ ہوا سے صرف اتنی بجلی پیدا کرتا ہے جس سے کیبن میں موجود ضروری آلات چل سکے اب ترسیرہ ائرپورٹ ایک سو بیس کلومیٹر دور تھا جہاز تیس ہزار فیٹ تک نیچے آ گیا تھا اور کیپٹن کو یہ فاصلہ صرف ہوا میں تیرتی ہوئے پار کرنا تھا مسافر کیبن میں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے خوف کا سماب بنا ہوا تھا ایسی خاموشی جو شاید کسی آفت کا اشارہ دے رہی تھی پہلا اپشن یہ تھا کہ اگر جہاز ائرپورٹ تک نہ پہنچ پایا تو اس کو سمندر میں ہی لینڈ کرانا پڑے گا اسی وجہ سے عملے نے مسافروں کو پانی میں لینڈنگ کے حوالے سے دیار کرنا شروع کر دیا سمندر میں لینڈنگ ہر طرح سے خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اگر تو مسافر بچ بھی گئے تو پانی میں ڈوب سکتے ہیں اور اگر پانی میں نہیں ڈوبے تو تھنڈے پانی کی وجہ سے ہائپو تھرمیاں سے مر سکتے ہیں جہاز کی بلندی دوہزار فیٹ فی منٹ کے حساب سے کم ہو رہی تھی یعنی اگلے پندرہ منٹوں میں یا تو جہاز ائرپورٹ پر پہنچے گا یا پھر سمندر میں جب جہاز کا فاصلہ ٹھرسے رہے ائرپورٹ سے پندرہ کلومیٹر رہ گیا تو اس کی انچائی تیرہ ہزار فیٹ تھی جبکہ عام طور پر اتنے فاصلے میں انچائی تین ہزار فیٹ رکھنا ہوتی ہے اب اگر تو پائلٹ نے اچانک بلندی کم کی تو جہاز کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی اور اس صورتحال میں لینڈنگ بہت زیادہ خطرناک ہے اس لئے پائلٹ نے جہاز کو وہیں ایک تین سو ساٹھ ڈگری چکر لگوایا یہ چکر جب مکمل ہوا تو ائرپورٹ سے فاصلہ اتنا ہی تھا جبکہ انچائی پانچ ہزار فیٹ تک کم ہو چکی تھی یہ بلندی ابھی بھی زیادہ تھی پر اتنی زیادہ نہیں کہ ایک اور تین سو ساٹھ ڈگری چکر لگایا جا سکے اس لئے پائلٹ نے جہاز کی پوزیشن رنوے کی سیدھ میں کر دی آخر کار جہاز ایک زور کی جھٹکے سے رنوے پر لگا اور بارہ میں سے آٹھ ٹائر پھٹ گئے جہاز کو روکنے میں تھوڑی مشکل تو ضرور پیش آئی لیکن آخر کار وہ رک کی گیا جہاز رکتے ہی اس کے لینڈنگ گیر میں آگ بڑک اٹھی جس پر فوراں کابو پا لیا گیا فلائٹ 236 تاریخ کا وہ پہلا اور آخری مسافر جہاز تھا جس نے بغیر انجن کے سب سے زیادہ ٹائم تک گلائیڈنگ کرنے یعنی ہوا میں تہرنے کا ریکارڈ بنایا دائیں انجن میں فیول لیکج کی حوالے سے جب جاج ہوئی تو معلوم پڑا کہ ٹورنٹو میں ٹیک آف سے پہلے مینٹیننس والوں نے انجن کا ایک پارٹ چین کیا تھا لیکن وہ پارٹ کسی اور جہاز کا تھا لوز فٹنگ کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہوئی جس نے قریب سے گزرتی فیول لائن کو تباہ کر دیا اس واقعے کے بعد ہی سارے جہازوں میں ایک نیا سسٹم انسٹال کیا گیا جس سے مستقبل میں پائلٹس کو دورانے پرواز فیول لیکج گاہ بھی معلوم ہو سکے گا